کہ تحقیقات ضرور ہوں آپ نے کہا آپ کاروائی نہیں چاہتے لیکن آپ تحقیقات چاہتے ہیں کہ کیا ہوا اس کی پوری تحقیقات ہوں جیسے کہ رانہ صنع اللہ مطالبہ کر رہے ہیں سر پہلی بات تو یہ ہے اب وہاں پر اتنے لوگ تھے کنٹینر پر اب کس نے دھکا دیا یہ کوئی نہیں شاید بتا سکتا ہے اس بات کو پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ اب اس بات کو سیاسی اشیو دیا جا رہا ہے تو میں سب چینل سے اپیل کروں گا سب یہ جو لیڈرشپ ہیں جی تی بھی ہیں سب کو میں اپیل کروں گا کہ پلیس اس کو سیاسی رنگ مت دیا جائیں یہ آپ لوگوں کی اپنی جنگ ہیں آپ اپنی جنگ لڑیں اس جنگ میں کسی بھی گناہ کو مت لیں آپ اس کو ایک حادثہ ہی سمجھتے ہیں جی صرف ہی ہے دیکھیں جی کسی نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ یہ لوگ مارک پر جائیں خان صاحب نے تو نہیں ان کا مجبور کیا کہ آپ نے مجھے کور کرنا ہے وہ اپنی بیوٹی پر گئی تھی یا ان کو ایک جذبہ تھا کہ میں نے ماں جانا ہے اگر وہ ماں چلی گئی ہیں تو وہ ان سے حادثہ ہی پیش ہو گئے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی نے دھکا دیا ہے یا کوئی الٹے سیدے بیان دے رہا ہے تو اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے میں صرف اتنے کہوں گا کہ جو حادثہ پیش ہو گیا آپ کسی کو اس واقعے کا قصور بات تو نہیں سمجھتے ہیں صدق کا اور اللہ کا معاملہ ہے نہیں 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 کوئی قصور بات نہیں قصور صدق کا خود کا اپنا تھا کہ اس کو اتنا جنون تھا یہ لوگ مارٹ کور کرنے کا میں کہوں گا قصور بات وہ خود تھی اس کو خود چھوک تھا کہ میں یہ کور کروں اس کو معلی کوئی اوفیسے بھی دباؤ نہیں تھا ہاں لیکن یہ تو پیشن ہے یہ کور کرنے ہیں یہ تو ہم سب لوگ جب فیلڈ میں نکلتے ہیں یہ بم دماغوں کو ہم کور کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم کسی ایونٹ کو کور کر رہے ہیں مجھے بین عزیز صاحبہ کی 18 اکتوبر کا واقعہ یاد ہے کہ میں بھی ان کے کنٹینر پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت جب مجھے موقع نہ مل سکا اور میں کنٹینر پر نہیں چڑھ سکا تھا اور پھر میں پیچھے بس